بڑے بجٹ اور میگا کاس پر مبنی فلم منی بیک گارنٹی کا آفیشل ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے اس سجر میں شاندار تقریب کا لاہور میں انعقاد کیا گیا جس میں معروف ادھکار فواد خان، جاوید شیخ، مکال صلفکار، گوھر رشید، آئیشہ عمر اور دیگر کئی ادھکاروں نے شرکت کی فلم کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستانی کوئی کا ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم اور ان کی اہلیہ شنیرہ اکرم ڈیو دی رہے ہیں جبکہ فلم کی ہدایتکار معروف کمرشل ڈائریکٹر فیصل قریشی ہیں جنہوں نے کمپنی کے لیے بے شمار موزایہ کمرشلز تخلیق کیے یہ فلم دوہزار بیس میں ریلیز ہونی تھی لیکن کرونا وائرس کی ورہ سے فلم کی ریلیز تاخیر کا شکار ہوئی تاہم اب یہ فلم روان سال عید الفطر پر ریلیز ہوگی فواد خان گزشتہ سال ریڈیز ہونے والی سپر ہٹ پاکستانی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کے مقابلے میں منی بیک گارنٹی میں بلکل مختلف کردار ادا کریں گے فلم میں ایک پختون کا کردار پاکستانی اداکار میکال زلفکار ادا کر رہے ہیں منی بیک گارنٹی سات افراد کی زندگیوں کے گیت گھومتی ہے یہ فلم نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں سے متعلق ہے فلم کے ٹریلر کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فلم کی کہانی ڈیکیٹی کی واردات پر مبنی ہے ٹریلر کے ایک ڈائلاغ ہمارا بینک آپ کی عزت سے زیادہ آپ کے پیسے کی حفاظت کرتا ہے ٹریلر کے آخر میں بھی ایک ڈائلاغ بولا جاتا ہے کہ یہ ڈیکیٹی ہماری منی بیک گارنٹی ہے فلم کی شوٹنگ بنیادی طور پر پاکستان میں کی گئی تہام کچھ مناظر تھائی لینڈ میں بھی شوٹ کیا گئے ہیں گارنٹی کے لیے جب مجھے فیصل قریشی کا فون آیا تو چونکہ میں ان کے ساتھ ایک موبائل فون کمپنی کے لیے کچھ دلچسپ اشتہارات میں کام کر چکا ہوں اور وہ شخص بہت مختلف سوچتا ہے اس لیے جب انہوں نے فلم میں میرا حصہ سنایا تو مجھے اچھا لگا وہ جب بھی کہیں گے میں فورا کرلوں گا مسیم اکرم نے تسلیم کیا کہ اداکاری مشکل کام ہے ایک ایک لائن یاد کرنی ہوتی ہے اس لیے تمام اداکاروں کو سلام ہے اداکاری کا کام لگتا آسان ہے مگر ہوتا نہیں اور جو نیا ہو اس کے لیے تو زیادہ مشکل ہوتا ہے فلم میں اپنے کردار کے بارے میں وسیم اکرم نے بتایا کہ وہ ایک فرضی ملک کے فرضی بینک کے سادر ہیں اور فواد خان ان کے جنئر افسر بنے ہیں انہوں نے بتایا کہ فلم میں ان کے اور فواد کے درمیان کرسی کی جنگ ہے وہ فواد کو بہت پہلے سے جانتے ہیں اس فلم میں ان سمیت تمام افراد نے ان کی کافی مدد کی فواد کی پچھلی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ بہت کامیاب گئی فلم منی بیک گارنٹی مزاہیہ ہے اس میں سب کچھ ہے اس لیے جب عید الفطر پر لگے گی تو لوگوں کو پسند آئے گی انہوں نے کہا کہ فلم کے لیے اداکاری کا سبق کسی سے نہیں سیکھا کیونکہ تیس سالوں سے اشتہارات میں کام کی وجہ سے انہیں کیمرے اور لائٹ کا معلوم تھا اور پھر فلم کے تمام افراد کو وہ جانتے بھی ہیں اس لیے نو دن کی شونٹ بہت آرام اور مزے سے ہو گئی خاص کر شنیرہ بھی ان کے ساتھ فلمیں ہیں شنیرہ کے ساتھ سکرین پر رومانس کے بارے میں وسیم اکرم نے کہا کہ یہ کافی مختلف فلم ہے اس میں مزاہ زیادہ ہے یہ عام ڈگر سے ہٹ کر ہے بہت ہٹ کر فلم کے ساتھ بہت اچھے ہیں اور فیسل کریشی نے کافی محنت سے تیار کروائی ہیں فلم کی کامیابی باکس آفیس بتاتا ہے وسیم اکرم کو بہت زیادہ امید ہے پاکستان کے لیے لاکھوں کرکٹ مددہوں کے سامنے کھیل چکے ہیں لہٰذا ان پر کوئی دباؤ نہیں البتہ وہ کچھ فکر مند ہیں کہ یہ فیسل کریشی کی پہلی فلم ہے اور اس میں زیادہ نئے عدکار ہیں وہ اس فلم میں کافی کھل کر ناچے ہیں انہیں ہدایت کار نے کھلا چھوڑ دیا تھا جس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا